کیونکہ پتا ہے نا کیندر سرکاہ کو بھی پتا ہے کہ اب چوبیس کا الیکشن آ گیا ہے یہ بات پردھان منطری جی نے تب کہی تھی جب وہ شروع میں پردھان منطری نہیں بنے تھے اس وقت ہمارا گیس کا سلینڈر سارے چار سو روپے کا ہوا کرتا تھا یہاں پر آئے مودی جی اور انہوں نے کہا آپ ایک موقع مجھے دو مجھے پردھان منطری بناو میں کمتے بھی کم کروں گا روزگار بھی دوں گا باہر سے دھن لاکھر ہر وقتی کے خاتے میں پندرہ پندرہ لاکھ جمع کروں گا آج نہ وہ پندرہ لاکھ آئے نہ آج وہ بے روزگاریوں کو روزگار پردھان ہوا اور نہ ہی مہگائی کم ہوئی وہی گیس کے سلینڈر کی جو آپ بات کر رہے ہیں ساڑھے چار سو کا تھا آج وہ بارہ سو کے قیمت کا مل رہا ہے اس پہ کوئی یہ پچھلے پانچ سالوں میں سرکار نے دھیان نہیں دیا کہ اندر سرکار نے اب دیکھا کہ الیکشن نزدیک آگیا ہے چوبیس کا تب اس کے دو سو روپے گھٹا دیے اور کمرشل کے آپ نے اتنے ہی بڑھا دیے تو بات تو وہیں آگئی ادھر آپ گھٹا رہے ہو ادھر آپ بڑھا رہے ہو تو یہ تو ایک گمک کا کھیل کر رہے ہیں اور لوگ بھی اس بات کو سمجھتے اور جانتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے اس مہنگائی کو کم کرنے کا جو سندیش آپ دینا چاہتے ہیں پر لوگ سمجھتے ہیں کی کیا گیم سینٹر کی سرکار ہمارے ساتھ کھیل رہی ہے دیکھئے یہ جو ہمارچل پردیش میں آپ دائی ہے اس میں جیسے ہی آپ دائی اس کے دوسری یا تیسرے دن ہم لوگوں نے کلو منالی منڈی جہاں جہاں بہت زیادہ نقصان ہوا ہے وہاں کا دورہ کیا اور اس کے بعد پھر جب ہم انتظار کر رہے تھے کہ کب یہ بارشیں بند ہو اور تھوڑا موسم ٹھیک ہوگا اس کے بعد پھر دورہ رکھیں گے تو اسی سندھرب میں میں نے یہ درنگ کا بل کا ناچن کا اور آج سندر نگر کا دورہ رکھا ہے تاکہ ہم جا کے ان کشیتروں کو دیکھیں جہاں جہاں نقصان ہوا ہے اور جہاں کی ہم نے ریپورٹ لینی ہے سرکار کو بھیجنی ہے اس کے سندھرب میں میں نے یہ دورہ اس بار رکھا ہے حالانکہ یہ بہت لمبا نہیں ہے ابھی کیونکہ پشلی مرتبہ میں سندر نگر نہیں کر سکی تو اس بار میں نے سندر نگر کو بھی اس میں جوڑا ہے اور اس کے بعد پھر میں نے ٹرائبل ایریا میں جانا ہے جیسا ہمارا کنور کا کشیتر ہے بھرمور کا کشیتر ہے ان ان کشیتروں کے دورے رہ گئے تو وہاں بھی میں جا کر دیکھوں گی کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کا جائزہ لے کر سرکار کو ریپورٹ بھیجنی ہوتی ہے اور اسی تحت پھر لوگوں کو اس کے جو سرکاری ساہتہ دینی ہے وہ لوگوں میں بانٹا جاتا ہے کیوں یہ وپکش کی بات کو اتنا محتو دیتے اتنا طول دیتے میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتی ہوں کہ ابھی جب یہ بارڑ آئی تھی میں نے سب ہی جتنے بھی سانسد لوگ ہے چھے کے چھے ان کو سب ہی کو پتر لکھا تھا اور میں نے کہا کہ آپ پردھان منتری جی سے ٹائم لو میں بھی چلتی ہوں آپ کے ساتھ سب مل کے جائیں گے اور پردھان منتری جی سے آگرہ کریں گے کہ آپ ہمارے کو ہمارے چل پردیش کو راشتے آپدہ گوشت کریں اور ہمارے کو طورنٹ اس میں کوئی نہ کوئی دھنراشی دے کر ہمارے کو ہماری مدد کریں پر ان کا نہ کوئی جواب آیا نہ انہوں نے اس میں کوئی روچی دکھائی تو میں اکیلی ہی پردھان منطری کے باس گئی اور میں نے ہمیچل پردیش میں جو یہ آبد آئی ہے اس کی استیتی سے پردھان منطری جی کو افغت بھی کرایا ان کو بتایا کہ سب سے زیادہ کشیتر جو پربھاوت ہوا ہے وہ میرا منڈی پارلیمنٹری ہلکائی ہے جس میں کلو منالی منڈی کے بہت سے ارے کشیتر ہے جہاں پر بہت نقصان ہوا ہے اور کم سے کم ساڑھے چار سو کے قریبے جانے چلی گئی ہے اور اسی طرح لوگوں کے مکان ٹوٹ گئے مکانوں میں درارے آ گئی ہے بہت جان اور مال کا نقصان ہے اس سے میں نے پردھان منطری جی کو افغت کروایا اور انہوں نے مجھے جو آشوہ سن دیا انہوں نے کہا کہ میں نے کیا ہے مدد بھی کیا ہے اور آگے میں میں کروں گا اتنی بات انہوں نے کہی ہے تو اب وپکش جو مرجی بولنا چاہے وہ بول سکتے ہیں اب ایسی بادگ میں اور ایسی جب سڑکیں ہی نہیں تھی تب آنا کتنا مشکل کارے تھا اب پی ڈیوڈی ویباغ نے ٹائم باؤنڈ کر کے ساری سڑکوں کو ویباغ کو دے کر نردیش دیئے کہ آپ اس کو ٹائم باؤنڈ پیریڈ میں کھولیں تاکہ سارا آواغ من شروع ہو اور جیسے ہی یہ سڑکیں دوبارہ چالو ہوئی تب ہم نے یہاں کا دورہ رکھا دیکھئے جا جا تک فور لین کی بات ہے ہم نے ان کی بات سینٹر سے بھی کیا ہے ہم گھٹکری جی سے بھی ملے گھٹکری جی کو بھی ہم نے بھلی بھانتی اس بات کو بتایا کہ ہماری بہت سے نیشنل ہائیوے کشتی گرست ہوئے ہیں اور جو یہ فور لین کا کام کر رہے ہیں انہوں نے بھی پہاڑوں کو نائنٹی ڈگری کے اینگل پر کٹ کر جو نقصان ہوا ہے اس کی کشتی کی بھرپائی یہ دپارٹمنٹ ہی کرے ان سے ہم نے ایک میٹنگ بھی کی ہم نے ان کو نردیش بھی دیئے اور ان کی ٹیم ڈلی سے آئی تھی سینٹر سے اور وہ بھی اس بات کا جائزہ لے کے گئی ہے کہ کتنا نقصان نیشنل ہائیوے کے دوارہ سڑکوں کو چوڑا کرنے کے لیے جو انہوں نے کام شروع کیا تھا اس میں نجانے کون ایکسپرٹ تھے پر انہوں نے پہاڑوں کو نہ دیکھتے ہوئے جس طریقے سے کٹنگ کیے اس سے ڈبل نقصان ہو گیا ان علاقوں کا تو اس کی کشتی کے لیے بھی ہم نے سینٹر سے مانگ کی ہے کہ اس روڈ کے لیے آپ اس کی بھرپائی کریں اور نیشنل ہائیوے نے ہمارے کو دو سڑکوں کے لیے بارہ بارہ کروڑ دینے کی بات کی ہے وہ اس کا پیسے کو دیں گے اور ہم جو نقصان ہوا ہے کئیوں کے لوگوں کے روڈ کٹ گئے ہیں کوئی جو سڑک ان کے گاؤں کو جاتی تھی وہ سڑکیں ٹوٹ گئی ہیں کئیوں کے گھر ایسے ہوا میں لٹکے ہوئے ہیں کیونکہ وہ سارا ملبہ ان کے نیچے جو مکانوں کے نیچے کا ملبہ تھا وہ نیچے سڑک پہ آ گیا تو ان کی بھی ہم نے ان کو رپورٹ دیئے کہ ان کو بھی آپ کو مدد کرنی ہوگی ان لوگوں ان کو دوبارہ وستحفت کرنا ہوگا اور جان جان نقصان ہوا ہے آپ خود اپنی ٹیم بھیجیں دیکھیں کہ کتنا نقصان ہوا ہے اس کی بھرپائی کریں موسیقی